اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ظلم کی قواعد میں بیان فرمایا کہا کہ کوئی ایسا دنا نہیں ہے کہ جس کی سزا اللہ رب العالمین آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی بہت زلدی دیتا ہے اسی میں سے ایک سزا سلح رحمی نہ کرنا رشتے اور ناتے کاٹنا اس کی سزا اللہ رب العالمین آخرت میں زخیرے کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی دیتا ہے اور اسی طریقے سے بندوں کے ساتھ زیادتی کرنا ظلم کرنا اس کی سزا اللہ رب العالمین اس دنیا کے اندر بندوں کو دیتا ہے کسی کے مال کو ہڑپ کر لینا کہا کہ جس نے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قید شبر من الارض کہا تو وقہو یوم القیامت من سبع ارضین کہا کہ جو آدمی کسی آدمی کے ایک بالشت زمین بھی ہڑپ کر لے گا قیامت کے دن اللہ رب العالمین عذاب کے طور پہ اسے ساتھ زمینوں کا توق اس کے گلے میں ڈالے گا یہ ساری چیزیں ہیں بندوں کے حقوق اور ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی کے نتائج ہیں میرے دوستو ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال انني من المسلمين لنوا سینتا سriedتدددددددددددد